اسلام علیکم فرنڈز فیوچر لیڈر کمپیوٹر سائنس اکیڈمی میں میں ہوں محمد صفیان شاہد سٹارٹنگ بیٹسی لینگویج کے لئے کے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں What is Error Error کی کافی دیفنیشن جو ہیں ہم نے دیکھی اور بھی بہت سی دیفنیشن ہے بگ بھی اسے کہتے ہیں ایک اور دیفنیشن جو ہے وہ میں نے اپنے لحاظ سے بنائی ہے Unconscious یا Unconscious Mistake جو ہے پروگرام کے اندر ہم کرتے ہیں یعنی چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو گلتیاں ہمارے پروگرام کے اندر ہو جاتی ہیں وہ Error کہلاتی ہیں وہ گلتیاں جس میں ہماری مرضی شامل ہوتی ہے وہ گلتی جس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی وہ تمام Error کہلاتے ہیں There are three types of Errors Syntax Error, Logical Error اور Run Time Error اب ان کو discuss کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے Syntax Error Syntax Error جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس Syntax سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ Syntax کیا ہوتا ہے جتنی بھی Languages ہیں جتنے بھی کمانین ان میں بنائے جاتے ہیں ہر Language کو بنانے کا کچھ اصول کچھ ذابطے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں A Collections of Rules یعنی کہ Rules کا مجموعہ For Writing Programs پروگرام کو لکھنے کے لیے کافی سارے جو Rules کا مجموعہ In programming language programming language میں دوبارہ سے اسے دیکھتے ہیں programming language میں پروگرام کو لکھنے کے لیے کچھ اصولوں کا مجموعہ وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے Syntax کہلاتا ہے اب Syntax Error کیا ہے Syntax Error مطلب Syntax کو لکھتے ہوئے کچھ Mistake کر دینا کچھ Rule بنا دیئے انہوں نے اس کو ہٹ کے آپ اس سے ہٹ کے کچھ کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے Syntax Error کہلاتا ہے For example آپ نے لکھا ہے ایک Keyword ہے جس کا نام ہے Print F P R I N T F Print F آپ اسے لکھنے میں Mistake کر دیتے ہیں آپ Print کا T لکھنا بھول جاتے ہیں تو کیا ہوگا Syntax Error آئے گا یہ دیکھیں Syntax Error occur when an invalid statement is written in a program جب آپ کیا کرتے ہو invalid statement لکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام کے اندر اس کی کچھ examples ہیں Terminator Mistake Terminator کیا ہوتا ہے جو statement کے end پر لکھا جاتا ہے اسے ہم Terminator بولتے ہیں اور یہ اگر آپ لگانا بھول جاتے ہیں Mostly students بھول جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک Syntax Error ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی spelling کو Miss کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک Syntax Error ہے اس کے علاوہ Delimators کو آپ چھوڑ دیتے ہیں Delimators یعنی آپ Bracket وغیرہ جو ہے آپ نے Start کر لی لیکن End نہیں کی یا End پہ لگا لی Starting میں نہیں لگائی تو یہ بھی ایک Syntax Error کہلائے گا اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں Logical Error کو Logical Error جیسے کہ نام سے ظاہر ہے Logic مطلب منطق کسی چیز کی منطق ہی غلط ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا Logical Error A Type of Error occurs due to the pure logic of the programmer کیا ہے اب جو پروگرامر ہے اس کی جو منطق ہے وہ ہی پور ہے یعنی کہ اس کے کرنے کا انداز ہی غلط ہے دیکھیں اس Error کے اندر جو سب سے مشکل ترین کام ہے اس کو تلاش کرنا مشکل ترین کام ہے کیونکہ اس میں ہم نے کیا کیا پروگرامر نے mistake کی اور ایسی mistake ہے جس کو کمپیوٹر جو ہے وہ mistake نہیں سمجھتا کیسے دیکھیں آپ نے لکھنا تھا A جو ہے وہ less than 5 آپ نے لکھ دیا لکھنا تھا آپ کو A greater than 5 تو یہ بھی ایک mistake ہے لیکن کمپیوٹر اس کو mistake نہیں سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ شاید مجھے جو instruction دی گئی ہیں وہ یہی دی گئی ہیں کہ A جو ہے وہ less than 5 کے یا اس کے علاوہ ایک اور example دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے average جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے is equal to total multiply by 5 آپ لکھ دیتے ہیں دیکھیں اب average کا جو formula ہے وہ یہ ہے total کو ہم divide کرتے ہیں جتنے numbers ہیں ان کے اوپر for example total divided by 5 تو آپ نے غلطی سے لکھ دیا total multiply by 5 تو اس کا result تو کچھ نہ کچھ آئے گا اس کا result کچھ نہ کچھ آئے گا جسے computer غلطی نہیں سمجھے گا اور اس طرح کی error کو find کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے یہ مشکل error ہوتا ہے number third پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے run type error run type error جو ہوتا ہے a type of error that occur during the execution of program یہ آپ کے execution of the program کے وقت جب آپ کے program کی execution ہو رہی ہوتی ہے تب یہ کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس occur ہوتا ہے یہاں پر اب concept جو ہے آپ کو میں بتا دوں ایک ہوتا ہے compile اور ایک ہوتا ہے execute ان دونوں میں فرق جو ہے وہ سمجھ لیں کیونکہ یہ بچوں کو mostly problem ہوتی ہے execute اور جو آپ کے پاس compile ہے دونوں کو same پڑھ رہے ہوتے ہیں compile کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس source code کو object code میں convert کرنا اور execution کا مطلب اسے run کروانا on your monitor on your LCD LCD کے اوپر display کروانا اسے ہم کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے execute کرنا program کو run کرنا اب جو کہ run type error ہے نام سے ظاہر ہو رہا ہے run یعنی running کے دوران جو error آ رہا ہے وہ آپ کے پاس run type error ہے یہ کیسے آتا ہے جب آپ ایک illegal operation perform کروارے ہوتے ہیں اپنے program کے اندر یعنی کہ use example میں آپ دیکھ لیجئے کسی number کو ہم zero پر divide کرنے کی کوشش کریں یا بہت ایسا کام کرنے کی کوشش کریں جو کہ possible نہیں ہے program کے اندر تو کیا ہوگا run type error جو ہے وہ اکر ہوگا اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں unstructured programming unstructured programming کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو complete program ہے اس کو ہم single module یا single function کے اندر لکھتے ہیں مطلب یوں کہ آپ کا جتنا بھی جو program ہے main program ہے اس کے اندر ہم ایک ہی module بناتے ہیں ایک ہی function بناتے ہیں یہ آگے ہم جب discuss کریں گے functions کو تب آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے the program written in these languages are error prone difficult to understand modify and debug اس طرح کے جو آپ کے پاس programming ہوتی ہے اس کے اندر error جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو understand کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ساری چیزیں ایک ہی module کے اندر لکھی گئی ہوتی ہیں آپ separate part نہیں ہوتے separate module نہیں بناتے separate آپ کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس وجہ سے اس میں بہت سی mistake جو ہوتی ہیں آتی ہیں modify کو اس کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو debug debug کا last time ہم نے ویڈیوز کے اندر دیکھا تھا debug کا مطلب کیا ہے error کو تلاش کرنا اس کے لئے ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے troubleshooting دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور اس میں لوگ اس کے اندر بھی ہیں مجود اور یہ debugging کرتے ہیں غلطیاں تلاش کرتے ہیں تو خیر یعنی جو error کو find کرنا یا bug کو find کرنا وہ آپ کے پاس debugging کہلاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس structured programming یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے اس میں کیا ہے آپ کے پاس جو complete program ہے اس کو چھوٹے modules کے اندر divide کر دیا جاتا ہے یہ دیکھیں خوبصورت definition آپ کے سامنے ہے in which the entire logic of the program is divided into numbers of smaller modules are functions ہم کیا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے programs کے اندر اسے divide کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر اس کو کرنے میں آسانی ہو اس کو جو آپ کا main program ہوگا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کے کسی بھی module کو call کر لیتا ہے چھوٹے سی example دیتا ہوں آپ کا ایک department ہے اس میں سوری آپ کا ایک ادارہ ہے اس میں آپ different department بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جس department کو آپ call کریں گے چھوٹے ہیں اسے گولی ماریں آپ ایک جو ہے حکومت کو دیکھ لیں حکومت میں کیا ہوتا ہے ہر department کا علیدہ سے ایک وزیر ہوتا ہے جس وزیر کو وہ call کرتے ہیں وہ اپنے department کے مطلق تمام information جو ہے وہ رکھتا ہے وہ اسے ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی اور department کے مطلق وہ information خوبصورت اور well managed طریقہ ہوتا ہے جس میں کیا ہے structured ہوتا ہے یعنی plan کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ پورے کام کو نہیں سمجھتا اب دیکھیں اب یوں سمجھ لیں کہ اگر اس طرح کے مطلب چھوٹے department نہ ہوں تو ایک ہی بندہ یا ایک کافی سارے لوگ جو ہیں مکمل information رکھنی شروع کر دیں تو that is very difficult اس کے بجائے کیا آپ کا کرتے ہو چھوٹ چھوٹے module بناتے ہو ان modules کی مدد سے کیا ہے آپ جب جس module کی آپ کو need پڑتی ہے جس کو آپ کو call کرنا ہے جس کو جدر call کرنا ہے آپ اسے call کر دیتے ہیں جیسے دیکھیں point number 2 کے اندر the main module can call others modules when they are needed to execute جب ہمیں ضرورت پڑتی ہم انہیں call کر لیتے ہیں easy to understand ہے آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں modify کرنا بھی آسان ہے اور debug کرنا بھی اسے بہت ہی آسان ہے تو یہ تو آج کے topic تھے انشاءاللہ ہم next topic جو ہیں وہ discuss کریں گے what is an identifier types of identifier اور ہم hello world کو dev c++ کے اندر run کر کے دکھائیں گے اور اس کے علاوہ variable کا بھی ایک program جو ہے وہ run کر کے دکھائیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی helpful ثابت ہوئی ہوگی ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان اور thank you for watching must subscribe my channel thank you